یہ کئی بیماریوں کا بھی جڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گانے پینے کی آتا دنا میں بھی صفاہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوکرے گے کر گیا کرتے دے کئی سو پرس پہلے کئی اس بات کی تستیق دورے خاصر میں گیدائی ماہرین نے بھی کیے آئیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر یک نصر ڈالتے ہیں کیونکہ کئی اسری مسائل کا حالوس ہی میں ملا گئے آپ کی روز مارا سندگی سیدھی سادھی سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے دے ماویشیوں کو چارے ڈالتے باسار سے سمان گریدتے گٹے گانے گاتے اور اگر پاس اوقات گانے کو کچھ بھی میسر نہ ہوتا دو گدا کا شکر ادا کرتے اور وہ کیسے جا دے کبھی کئی کئی ہفتے چولے میں آنکھ ہی نہ جلتی اور پانی اور کجران بر گزران ہوتا سادکی آئے آلم تا کہ اب کی گیدہ امومل جو کی رٹی ہوتی دی اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں مبارک 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 چنام چے عمر بر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکبی چنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرمائینا واخر دعوانا عن اللہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والسلام والا شرف رسول اللہ والا آلہ فائزی نبی رداللہ اما بعد تدرے مخترم اور میرا عزیز بائیوں میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا رحنمائس مولومے ہم بسکس کرے گا تو مسلمان بہت پریشان میں ہے ہر دنیا میں مسلمان ہم کو بہت بڑا پریاس کرتے رہتے ہیں ابھی ہم فلسطین میں دیکھو بہت چوٹا بچوں کا سر کے اوپر اسرائیل بوم ڈالتے رہتے ہیں بچوں لوگ بگارتے ہیں اور روتا ہے لیکن کوئی نہیں سنتے دنیا میں ہم بہت بڑا بادشاہ لوگ ہیں کوئی ادھر دیکھتے بھی نہیں مسلمان کئی سے اتنے پریشان میں آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہم کو بتا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم اللع لون ان کنتم مؤمنین ابھی ہم دیکھنا ہم مؤمن ہیں ابھی ہم مؤمن ہیں تو ہم کو بہت بڑا مرتبہ ہے کوئی آدمی کو ہم نے کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن مسلمان ہم کو عزت کم کرنے کو اسرائیل محنت کرتے ہیں گا مؤمن ہم کی احوال کیسا ہے قرآن شریف میں دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مؤمن کا علامت اللہ کیا کہتا ہے مؤمن کسی کو نہیں ڈرے گا خوف اور خزین مؤمن کا قلب رہے گا ان کا قلب میں خوف اللہ کا بس اللہ کا نام سناتے ہیں مؤمن کا قلب چلتے ہیں ابھی ہم اسلام پہ رجوع کرنا قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسْنًا ابھی ہم دیکھنا کیسا ہے ہمارا رسول کا تذکیت اور تعلیم کیسا ہے وہ ہم سیکھنا پڑے گا اس طریقہ میں چلنے کو ہموشش کرنا ابھی ہم دیکھنا صحبہ کی زندیگی ساتا حدیث میں آیا عجب الامر المؤمن الى آخر الادیث مؤمن کا حال بہت حجب ہے اس کو ایک بلا آیا تو فصبرہ ان کی صبر کے لئے اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے اگر اس کو ایک نعمت آیا تو فشکرہ اللہ تعالیٰ شکر کے لئے بھی جزا دیتا ہے ابھی دیکھو تو وقت بے بھی محمن حشی میں ہے یہ حل ہم کو بھی ملنے پڑے گا وہ حل ملنے کے لئے ہم محشش کرنا میرا بات میں ہاتھن کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا رب ہمارا ایمان اور اسلام صحیح کرنے کے لئے توفیق دے بجائی سیدنا وشفیحنا وحادنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآہر داوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آل وصحبه اجماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا واطی اللہ واطی الرسول واطی الرسول واطی الرسول واؤلی الامر منكم وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اطعانی فقد اطعاللہ ومن اطعاللہ فقد اطعانی ومن اطعانی فقد اطعاللہ ومن اطعاللہ فقد اطعاللہ محمد کی محبت دین شرط اول ہے اگر ہو کمی اسی میں تو سب کچھ نہ مکمل ہے محترم زامین اکرام پیارے اصلاس جزے گرام اور میرے پیارے دوستوں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے اس نہر موقع سے نواسا سب سے پہلے میں خدا کا شکر عطا کرتا ہوں الحمدللہ لا کل حال محترم ارزا زامین اکرام آج میں میرے نب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحمہ اس موضوع پہ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد کے خرمے رخصت ہو جاؤں گا پیارے دوستوں جیسے میں نے شروعات میں ایک آیت پڑی تھی یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اس آیت میں اللہ تعالی بہت ہی صاف طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کی ہے؟ ایمان والا تم اللہ اور اللہ کے رسول کا اطیعہ کرو ان کے باتایا ہوئے راستے پر چلو اور اس آیت کو تعییل میں ایک حدیث بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جس نے میری اطیعہ کی تو اس نے اللہ کی اطیعہ کی اور جس نے میری بات کو نہ مانا اس نے اللہ تعالی کو نہ مانا تو میرے پیارے بھائیو اس آیت اور حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر جینا ہے جیسے کہ میں نے بتایا میرے جو موضوع ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحمہ ہمارے آخاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوانا چاہیے محترم عزیز عمیٰ کی جو اطاعت ہے وہ یہ کہ ان کو سنتوں کا ہم اطاعت کرے اور جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مانتا ہے اس کو لے کر چلتا ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا محبت کرنے والے ہی نبی کا سنتوں کا اپناتا ہے اور اگر ہم نے نبی کے سنتوں کا اپنایا تو نبی کی محبت ہمین جائے گی محترم عزیز عمین کردھ اسی وجہ سے کیسی شعہ نے کیا خوب فرمایا ہے محمد کی محبت دین شرط اول ہے اگر ہو کمی اس دی میں تو سب کچھ نہ مکمل ہے نبو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کا پہلا شرط ہے ان سے کچھ کمی آ گئی تو ہمارا سب کچھ نہ مکمل رہ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے آخوں کو خوب محبت کرنے کی ہم سب کو توفیقات فرمائے آمین اسی کے ساتھ میں اپنی چوٹی سی تقریصہ یقصد لیتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم صدر صاحب اساتذ قرام عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انوان تکریر ہے میرے نبی میرے رہنما بائیوں سب سے پہلے ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ نبی کی زندگی کے ہر ایک پہلو پر ہم کو نمونہ اور رسوہ ہے ہمارا کوشش ہے حائش ہے رسول کو اتباع کرنا اور اطاعت کرنا میرے پیارے بچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ آپ کے خصوص و سلوک جاہی صالح تو آپ بہترین مربی ہے آپ انہیں بچوں کے ساتھ نرمی محبت اعتفت ملاتفت کے ساتھ سلوکیا یہ درس نے صرف اپنی تحلیمات کے دریئے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت یہ فرمایا بائیوں یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں اکرہ بن حابس نے دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن کو چوم رہے ہیں یہ دیکھ کر کہنے لگے کو حضور میرے دس بچے ہیں میں انہیں کبھی کسی کو نحیم چھما آپ نے فرمایا جو شخص رحم نحین کرتا اس پر رحم نحین کیا جاتا ایک دفعہ آپ عضرت حسن کو چوم رہتے ہیں ایک دہاتی نے حیرت کا الہار کیا تو فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نگال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں پیارے بائیوں اور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تحلیم دی اور رحمانہ سلوک کے ترق پر دم کی دی کہ وہ شخص انداللہ بھی قابل رحم نہیں بعد دفعہ دوران نماز بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفی فرما دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعیاء نمونہ کی سوہی ہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں زندگی کے محاملہ میں آپ کی اطاعت اور اتباع کریں آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں آپ کی سنتوں پر زندہ کریں اور آپ کو اپنے لئے اس وعیاء اور نمونہ بنایے اللہ حمیم اس کی توفیق بحشه آمین برحمتك یا رب العالمین السلام علیکم شکریہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام وسلام وعلى سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ وعلى آلہ وصحبه الفائد نبی اللہ اما بعد محترم سانی الكرام اور میری بیاری عزیز دوستو آج میں اس مبارک محفل میں آپ کے سامنے گڑے ہوتے میں بہت بے خوشی محسوس کرتا ہوں وانشاءاللہ میرے نبی میرے رہنمانی کے موضوع کے بارے میں چند الفاظ بیچ کروں گا سب سے بہلے خدا ون قدس کو توفیق وسنہ کرتا ہوں الحمدللہ میری عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے خضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی لئے خوابو ریالی ہو جنگا ہو فلسفا ہو فلقیت ہو سہینس ہو نیس ہر طرح کی مهمت میں ایسے کارنام انجامتے جو آج تک کوئی ادنے کر سکا خضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واحد مقصد رزاع الہی کا حصود رکھتے وما ارسلنا کئلا حمد للعالم عملی تصویر تے پیارے دوستو خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے میں لیے ایک گلی کتاب ہے مگر بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے ہم اس دنیا میں سارے بات کرنے میں اور تقریر کرنے میں خضور اکران کو یاد کرتے ہیں جو ریبیو اللول کے دن میں اور باقی دنوں لیکن کیوں ہمارے زندگی میں یہی بات تم نے آنے کے لیے ہم کوشش نہیں کیے ہیں یہ بہت عالیتی بات ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو چوم رہے تھے تو ایک بدو نے دیکھ کر کہا کہ یہ رسول اللہ میرے دس بچے ہیں میرے کا بھی انہوں چوما اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اتنا رحم تے مالک تے خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں میں آج آپ کو دوستوں کی بارے میں بات کرنا والا ہوں دوستی وہ ایک بہت بڑا چیز ہے جو ہمیں پیاری اور اچھی انسانوں سے ملاتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کی احمایت کی بارے میں بات کی ہے اور ان کے یہ قوال سے ہم ایک بہترین دوست کیسے بن سکتے ہیں اس کی بارے میں سیکھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کا دوستوں کا مثال ایسا ہے جس سے ایک جسم کی انکالیاں ہیں جب ایک انکالی میں درد ہوتا ہے تو پوری جسم کو محسوس ہوتا ہے اس حدیث سے ایک سبق ملتی ہے کہ دوستی میں ہمیں اپنا دوست کا مشکلات اور تکلیفوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کو مدد کرنا چاہیے پیامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکایا کہ ایک سچی دوستی ایسی چیز ہے جو ہدابی رحمانی کی لائیم ہم ہے ہمیں اپنا دوست کا یہ حوالت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو ہماری ضرورت ہے تو ان کو ساتھ دینا چاہیے پیارے دوستوں یہ یاد کا رولے پر جا کی دعا کرنے کا نصیب کے لئے خدا سے دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی اشرف المرسلین وعلا آل ہی وصوب ہی اجمعی اما بعد صدر محترم اساتی کرم من آپ لوگوں کو سامنے کردے ہونے کا مقصد رہا ہے میرا نبیم میرا رہنما کے بارے میں چند باتیں بیش کرنا جائے سب سے پہلے اللہ تعالی کو لنگا لنگا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ اصوات حسن لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر والیوم الاخر فذکر اللہ کسیرا صدق اللہ علی اسلام دنیا کے سب سے پڑی مدحب بھی فرقہ ورانہ جماعت ہے اور اس کی ہنیاد پسندی صبر محبت اخلاص اور تعاون پھر رہنگی کیا ہے اسلام مدحب کے تشریعات قرآن مجید اور حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پر مبنی ہے میرا نبی میرا رہنما حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ طرف سے آخری ہوا یہ تصفر کیا کیا ہے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ایک میزال ہے جو ہمارے لئے پاہلوں سے روش نہ سوتی ہے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ایک احمایم اخلاقی عبادتی سامادی اور معاشرت وہ یار ان کو سکھانے کا معقول دے رہے ہے وہ ایک احمایم رہنما تھے جو آپ نے مفسوم صدا درست کے ایک نیک نید سے لوگ کو حدا کر راب سلان کا لعوت دے رہے ہے میرا نبی میرا رہنما حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انتہائی پرسکن اور آلنگ گرتا وہ اپنے دشمنوں کو بائی معاف کرنے کا سب کے دے رہے ہے اور حق کو مظلوم کا باننے کا جدہ جود کرتے رہے ہے اور یک آزادی میرا نبی میرا رہنما حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنے کا انداز بائی بہت خاص تھا وہ رات کو نماز پڑھتے رکھتے رکھتے تھے انہوں نے ایک عمیم سبر توبہ دلاوت قرآن سکات دینا حج کرنا اور دیکھ کر عبادت اللہ ترام دیا آخر میرا نبی میرا رہنما ہماری زندگی روشن کرتے ہیں ہماری زندگی رہا پر روشنی بھی کرتی ہے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعليمات پر عمل کرنا فرل سکائی ہے مؤثر کریں اللہ سبحان و تعالی توفیق توفیق دیا آمین یا رب العالمین میرا توت ختم کرتا آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ السلام و السلام على سید المسلین وعلى آله وصخفه جمعین اما بعد میری بیار بائی ور بزرگ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصابق خاص انجمن میں شرک بن کو توفیق دیا خدا تعالی کو شکر آتا کرتا ہے الحمد للہ حسول حسول صلی اللہ اللہ علیہ زندگی زندگی گزرنا ہمارے زمد داری دوسرے میں آیت حد تعالی فرماتا ہے اتی اللہ وعط رسول ایک حدیث شریف میں حسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام فرماتا من احب وقت احب سنتی امن احب سنتی کہنا معی فالجنہ حسول حقم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے سات جنت میں چند لے کے لئے ہمارے رہن سور صلی اللہ علیہ سلام ہو نا سوحابی لوگ واحد طریقہ قبول کیا اس سامانے میں بہت لوگ سچ راستے چھوڑ کر سلتا ہے ہم دیکھتا ہے کتنا بچوں بالکوب کرتا ہے تیلویشن اور مبیل وقت اور جبتا ہے اس لئے حسول صلی اللہ علیہ سلام کے راستے کو شہاد کرنا ضروری ہے اللہ تعالی توفیق تعالی وآخر دعوانا الحمد رب العالمین السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ